کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنیں گا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پورے پاکستان میں آج پانچ فروری یومی یک جہتی کشمیر بنایا گیا قومی یک جہتی امن اتحاد کمیٹی نے بھی اسی طرح اپنی قوم اپنے سارے ملک کے ساتھ مل کر یہ یک جہتی کی ہے کشمیریوں کے ساتھ ہمارے گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی میاں وحید صاحب کوارڈنیٹر گورنر پنجاب اس طرح قومی یک جہتی امن اتحاد کمیٹی کے مرکزی چیرمین چوری رفاقت صاحب سینئر وائس چیرمین پاکستان چوری خاور جوید گجر صاحب دیگر تمام زلوں کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے اس ریلی میں بھرپور حصہ لیا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ تمام جو پاکستان کے گورنر ہاؤسز ہیں اور مرکزی طور پر صدر پاکستان صاحب نے خطاب کیا وزیراعظم صاحب چائنہ میں ہیں اور قومی یک جہتی امن اتحاد کمیٹی نے بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کی ہے ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوری رفاقت صاحب ہمارے مرکزی چیرمین ہیں اور چوری خاور جوید صاحب ہمارے سینئر واس چیرمین ہیں دیگر عہدداران اور میاں وحید صاحب جو کہ گورنر پنجاب کوارڈینیٹر ہیں پنجاب کے حوالے سے تو سب نے مل کر اور تمام ہمارے جتنے بھی مرد و خواتین اس قومی امن اتحاد کے حوالے سے انہوں نے بھرپور حصہ لیا اسرائیلی میں اور کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی میں ناظرین کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ اور کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی ہندوستان کو پاکستان نہیں دے گا ہم کبھی بھی نہیں دیں گے تو اس لیے اس آپ کو پتا ہے کہ یک جہتی کا جو اتحار ہے یہ قومی لیول پر پاکستان میں کیا جاتا ہے ہر سال ہر سال ہم پانچ فروری کو کشمیر ڈے بناتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھٹنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں گورنر ہوس میں وزیر اللہ پنجاب صاحب نے بھی اپنی تقریر کی ہے اللہ حافظ جناب ناظرین آپ کو پتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے شہرگ بھی کہا گیا اور کشمیر کو جنت بھی کہا گیا کافر کو ملی ہے نہ کبھی ملے گی برحال انشاءاللہ سارا کشمیر ہمارا ہے ہم لیں گے چینل کو